ہیلو جی رام رام جی کیسے ہو آپ سبھی آسا کرتی ہوں آپ سبھی ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں پر کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں جنہیں میں بیڈ میں رکھ رہی ہوں دوتائی ہے چدر ہے یہ سکتی جو مجھے بیڈ میں رکھنی تھی اٹھا کر تو یہ جو ہے مطلب باہر پڑے ہوئے تھے میں نے سوچھا کہ چلو انہیں رکھ دیتے ہیں جیسے ہی میں نے رکھنے کے لیے لگی تو مجھ سے ہے نا مطلب وہ جو کہنا میں مسین جو ہے یہ گر گئی اور بس یہ ایسے گری کی ہاں پر کائرو بیٹھا تھا بس بال بال بچ گیا میں جے کیا پتہ تھا یہ مسین گر جائے گی میں تو گدہ اوپر کر کے یہ اٹھا رہی تھی ہے جس کے مسین کا جو نیچے کا گھر بولتے ہیں وہ ٹوٹ رہا ہے اور بس یہاں کائرو بیٹھا ہوا تھا تھوڑ سی دوری پر وہ ڈڑ گیا اور بچ گیا اس کے چھوٹنا لگی برنہ میرے کو تو جان نکل گئی تھی بہلے ہی چھوٹ لگ گئی تھی آج تو بیٹھے کے بڑا دماغ خراب ہو گیا میرا پس تو کہہ رہا تھا اللہ میرے ہاتھ مہوں سے کام پکے گئی اسے چھوٹنا لگ جاتی ہو جاتا ہے کبھی کبھی جلدی میں کام اٹھے ہو جاتے ہیں گرمی اٹھتی اس کمرے میں کئی دن سا سوچی تھی کبر اٹھا کر رکھوں پر جاڑی کی وجہ سے اٹھایا بھی تھوڑا قدقہ بوجھ سا تو اس میں مطلب دکت ہوئی بوجھ بلکی نہیں اٹھایا جا رہا تو ابھی میں بیٹھ سیٹ بچھا رہی تھی اب نہیں لگ رہی تھی میرے ساتھ تو میں اس کے ہلپ کر رہی تھی میں پچھے بیٹھ پر نہیں چڑھی میں نے کہا بیٹھے درگی سائیڈ سے تو ٹھیک کر دے ادھر سے میں ٹھیک کر دوں اس کے بعد ابھی میں نے چائے بنائی تھی وہ والے کے لئے پر مجھ سے کٹ گئی ہے آیا میں ڈاٹی جی کو چائے دے رہی ہوں تو میں جاتا کچھ نہیں تو آج دو دن میں میں نے ہلکا سا کام کرنا سروتی ہے چائے بنائی ہے بوجھ کرنے کر رہی ہوں روٹی نہیں بنا رہی ہوں اٹھا نہیں بنا سکتی تو بس نے نہیں کر پا رہی ہوں اس کے بعد آئی تھی میں یہاں مارکٹ میں ہی ہے مسکان بیوٹی پالر تو میں یہاں پرگوپے میں آئی ہوئی تھی تو دیکھیں کافی بڑا پالر ہے اور کافی اچھی بکان ہے اس پر سب طرح کے کوسمیٹک سامان کھلونے کپڑے وغیرہ سب چیزیں ملتی ہے تو آئی آپ لوگوں کو دکھا دیتی وہ اندر سے تو آج میں دھوڑی سی سوپنگ کے لئے آئی تھی اور جات دکھانے کے لئے بھی آئی تھی تو دیکھیں یہاں پر جو ہیں یہ چیمٹی ربر گوڑیا سیمپو تیل وغیرہ مطلب ساری چیزیں جو ہیں سب ملتی ہیں اور کپڑے لیڈیز کپڑے بھی ملتے ہیں یہاں پر یہ ٹوپس بغیرہ ائرنگ سب مطلب ساری پوٹے سب چیزیں اور پالر بھی ہے تو دیکھیں کتنا بڑا پالر ہے کتنا بڑا پالر ہے پوٹ اچھے اچھے سامان ملتے ہیں کافی اچھے ریٹ پر تو یہاں پر جو ہے میں ان سب کی ویڈیو بنا رہی تھی مطلب ایک ایک سامان بہت اچھا ہے اور کیمتی ہے بہت اچھا لگا تو میں سوچا کی چلو ہوں کہ تھوڑ سی ویڈیو سوٹ کر دیتے ہیں آپ لوگوں ساتھ سیئر کر دیتے ہیں اور ان کا کافی اچھا خاصا پالر ہے ایک بار میں یہاں پر آئی تھی مطلب کافی اچھے میک اپ کرتی ہیں یہ دیدیاں مطلب یہ تو دیکھیں کپڑے بھی ملتے ہیں چھوٹے بچوں کے کھلاؤنے وغیرہ سب تو یہاں پر میں تھوڑے سے کپڑی خریدنے کے لیے آئی تھی تو مجھے مطلب اچھے ریٹ میں مل گئے اور اچھے کالٹی کے کافی اچھے کپڑے ملائے تو آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ میں کس کے لیے کپڑے خرید رہی ہوں تو گیس کے جے بتائیے میں کس کے لیے خریدداری کر رہی ہوں کیا میں کہیں جانے والی ہوں کچھ لوگ تو سمجھ جائیں گے اور کچھ جو نہیں سمجھیں گے دیکھتے ہوں کیا بتاتا ہے کوئی تو میں تھوڑی سوپنگ کر رہی تھی اور کائرہ کو بھی لے رہی تھی یہاں ابنی لگ رہی تھی ابنی ہی کر رہی تھی ویڈیو سوٹ تو دیدھی بول رہی تھی کیا آتے رہا کرو تم تو ایک بار پہلے بھی آئے میں ایک بار پہلے بھی آئی تھی اس کے ابنی کے کپڑے لے کر گئی تھی تو مطلب کافی اچھے چھوڑ ڈریس ملتی ہے یہاں اتنا اچھا لگا میرے کو مطلب کافی اچھے دام پر کافی اچھے کپڑے تو وہ میں ہی پر آگئی تھی تو میں دیکھ رہی تھی مطلب بچوں کے لئے کپڑے دیکھ رہی تھی ہاں پر ایک لیڈی کپڑے دیکھ رہی تھی لوگار وغیرہ تو وہ بھی مل جاتے ہیں بنیان وغیرہ تو مطلب کافی اچھے دکان لگی میرے کو تو اس لئے آپ لوگوں سے بول دیوں گا راگ لوگوں کو کچھ کرتنا ہو تو بیسک کری سکتے ہیں اس کے بعد میں گھر آج چکی ہوں دیکھیں تو ہمیں بھوپے میں مطلب بارس آگئی تھی اور اندھی توفان آگیا تو کپ کوئی دیر کے لئے دکھ گئے تھے پھر ہم اس ٹائم پر دکان میں تھے پالر میں مطلب پالر بھی ہے وہ اور ویسے سمانوں کی بھی ہے دونوں جی جوئنٹ ہے کپڑوں کی بھی ہے اور بچوں کے کھلکے لوگوں کے بھی بتائی چکے ہم لوگوں کو تو ابھی جو آئے یہاں پر ہم گھر آئے تو یہاں پر بارس ہوئی ہلکی بھی یہ اتنی جدہ نہیں ہاں پر ممی لوگ ٹی وی تھی کھلتا تھا اب نہیں کھلتی تو ابھی دیکھیں اس کے بعد ممی بھاری ہے باہ لوڈ میں کائر ہو گیا ہمیں ڈال رہی تھی دوائی تو اس کے آج میں پروبلم ہو رہی تھی ڈاکٹر نے بتایا تھا تو دوائی دی دی ڈالنے کی وہ ڈال رہی تھی میں تو اتنا سیطان ہو گیا مطلب ہاتھ روکتا تھا میرا مجھے ڈل لگتا تھا کہ یہاں ہمیں نہ لگوالے تو دوائی کیا گروہ رہا تھا بار بار نیچے ڈل لگتا ہے ہاتھ تو کچھا لگتا ہے سیطان ہو گیا ہے بہت زیادہ کابو میں نہیں آتا میمی کے تو پتہ نہیں ممی کو کہا سمنتہ گھڑو سا بہت نوٹی نوٹی ہو رہا ہے سیطانیاں بڑھ گئی ہے بر کمجور ہو رہا ہے بہت میں ابھی بجے بہت ویکنیس محسوس ہو رہی ہے اور یہ بہت کمجور ہو رہا ہے ایک کمنٹ آ رہا تھا مجھے کوئی سا دین ایسا ہوتا ہے کہ تو ٹھیک بھی رہتی ہے تو دیکھیں یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے ہاری بیماری ہر کسی کے ساتھ لگی رہتی ہے کام کے ساتھ ساتھ انسان کو بیماری ٹائم سوچی جو ہوتی ہے گھر میں آ رہا ہے لکھنے سے پہلا آپ سوچتے نہیں کیا بول رہا سامنے والا مجھے فرق نہیں بڑھتا ہے آپ سچے ایک کام لیا ہے وہ میرے لیا سپورٹ کرتی ہے مجھے اتنا اچھا بولتی ہے دیدی اپنے دھیانوں کو ملے لیا ایک ہفیہ اس میں تم اور ہم کچھ نہیں کر سکتے بیٹھی ٹھا کام کر رہی تھی ہو گئی پروڑلم سلتی رہتی ہے گھر میں تو تو ممی جی جو ہے وہ گوبر اٹھا رہی تھی پیڑے کے نیچے پڑا ہوتا فابلے سے اس کے بعد ابھی وہ گائے کو باندھ رہی ہے پہلے تو مجھے انگلینے پرسان کر کے رکھا تھا ابھی بھی دکھ رہی ہے وہ پھر اس کے بعد ابھی جاڑ ہو گئی ہے پھر اسے مہا جاڑ کر ٹنگ کے آ رہے ہیں تو ممی دودھ نکال رہی ہے ممی نے گائے مان دیا اور ابھی وہ چھوٹے بچھیوں کو چھوڑ رہی ہے کہ مہا پر ابھی ہم اسے چھوڑتے ہیں ابھی تو ہم اسے دودھ بلا رہے ہیں کہ وہ تھوڑی جلدی سی پڑی ہو جائے اور یہاں میں ممی کی ویڈیو بنا رہی تھی ہن سے بیٹھے ہوئی ہن سے بیٹھے ہوئی تو وہ بھی اپنی مستے میں لگا ہوا تھا ممی دودھ نکال رہی تھی کہہ رہا ہوں بے ساری کھاڑ چھوڑ گئے اہاں جاگا بیٹھے موسا ایسا ہی نہیں بلنا جا رہا ہوں 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 چیتانا ہوں ایسا اکی ایسا ہوں 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 چیتانا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں موسیقی ایسا ہوں ایسا ہوں ہوا ہے اور یہاں پر اپنی جو ہے وہی میری ویڈیو سوٹ کر رہی تھی مطلب باہر کی تو باہر دیکھیں سبجی گاڑی سی آئی تھی چھوٹا آتی بولتے ہیں سید اس کو اور مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے تو اس کو ہے نا اس میں سبجی بیک رہتے ہیں ہاں پر گاؤں میں سبجی والے آتے ہیں کوئی ریڈا لے کر آتا ہے کوئی گاڑی کوئی سائیکل ہے سبجی بکری دی تو موسم جو ہے وہ بھی بھی خراب ہو رہا ہے سید باریس نہ ہو جائے اور پکا پتہ نہیں بیٹا ہوڑی ہے ہم لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ باریس آ جائے کیونکہ ہو جیدہ گرمی ہو رہی ہے گرمی نے دو تین سے اپنی حالت خراب کر کے رکھی ہوئی ہے یہاں پر اپنی جو ہے براستے کی ویڈیو سوٹ کر رہی تھی لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے آنے جانے والوں کے سب کی بنا رہی تھی پتہ نہیں کہا کہا کیامرا گھما رکھا تھا پھر اندر کی سیڈ گھما دیا موسم دکھا رہی ہے کہ موسم کافی خراب ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلو بیٹا آپ کو سونک لگایا آپ باہر کے سوٹ کر لاؤ چلو روڑ کو گھما دوں اس کے بعد یہاں میں بیٹھے ہوئی اور یہاں بھی اپنی بنا رہی ہے آج تو اپنی کو لگ رہی تھی موسم کی ویڈیو میں بنا ہوں میں بنا ہوں میں بنا ہوں میں جب سجد ہوتی ہے تو بناتی ہے میں نے چھوٹی بچیاں میں ویسے دکھے ہوں اور بچوں کو بھی دکھی کروں اس بات سے کیا فائدہ جوا ہے بچیاں جیسے بھی بنائی آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر رہی ہوں تو اس کے بعد ابھی میں چھیل رہی تھی توری تو مجھے اپنے لئے توری بنانی ہے میں نے روٹی بنا دیا ہے میں نے کہا کہ تم دھیرے دھیرے بس زیادہ کچھ نہیں تو اپنے لئے توری چھوٹلا میں روٹی سے کر رہی ہوں بھئی زیادہ نہیں تو ہلک ہلکہ کام کرنے کے میں بھی کوسس کر رہی ہوں کیونکہ سارا کام ان کے بھی بس کے لئے ہیں سارا کام کے جمعیداری ان کے اوپر دے دوں تو کچھ لوگ بول رہے تھے کہ گھر چلے جائیے بی بی آپ کی اتنے بیت خراب ہے تو دیکھئے ساید ایک دو دن میں جاؤں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور نئی بھی دونوں بات ہے کچھ پتا نہیں ہے میرا پر ہاں طبیت کافی ناجک ہے مطلب تو کام مطلب ہونی رہا ہے پر کرنا پڑ رہا ہے کپڑوں کو لے کر کمنٹ آ رہے تھے تو دیکھئے ممی کھانا بنا دیتی ہے یہی کافی ہے برطن مغیر صاف کرتی ہے میں کائرہ کو دیکھ لیتی ہوں کپڑے دھولوں سید سید مطلب بوجھانی اٹھاؤں گی بوجھانی اٹھا رہی ہوں راٹھی جی اٹھا کر بارٹی رکھ دیتے ہیں نانے کا پانی بھی بھی فیلال وہی رکھ رہے ہیں دیکھئے لڑائی کے بعد میرے کو لگتا ہے کچھ نیا بدلہ ہوا ہے گھر میں چھوٹی موٹی نوک جب چلتی رہتی ہے تو ریکارڈ لیا چھوڑ لیا یہ پر رکھی ہوئی ہے اس میں تھوڑا پانی ڈال لیا تھوڑا سا پانی ڈال کر لانا ہے یہ میری آدھی نیری کٹ کر رکھتی جاڑ میں ہم ملک چچا سوتی رہتی ہے تو دماغ صاحبین بٹا رکھتا ہے یہ رہی مسالے دانی میں نے نکال لیا میرے پاس تھی ممی نے دی تھی میرے کو صاحبی میں تو میں نے اٹھا کر رکھی ہوئی تھی آپ لوگوں نے بولا کہ تک نکال لیا تو ابھی دیکھیں میں اس میں ڈال دیا ری فائد تو ہمارا ری فائد جو کرن ہو جائے گا اور میں اس میں ڈال دیں گے جیرہ تو مسالے دانی کا کافی فائدہ ہو رہا ہے مجھے آپ لوگوں کی باس سے حیرت ہوگا کہ بعد دیکھیں میرا جو ری فائدہ مطلب تیل ہے وہ گرم ہو چکا تھا میں اس میں ڈال دیا جیرہ تو ابھی میں اس میں تھوڑا سا ہنگ ڈال دیا ہے تو جس سے ہنگ کافی فائدہ بنبتا ہے جیرے میں ڈال دیا دونوں سے میری چھٹک جائیں گے اس کے بعد اس میں ہلڈی آئیڈ کر دوں گی تو ابھی دیکھیں بس میرا جیرہ تھوڑا سا بنا ہے تھوڑا سا وہ بن جائے گا تو میں اس کو زیادہ وہ نہیں کرنے مطلب پھر بلک بلک ہو جائے گا آلکا آلکا سا ایڈ کر لیا تھا میں میں نے ڈال دیا تھا جب میں چھل دی تھوڑی سی ہلڈی تھوڑی سی میری چھوڑی ڈال دیا میں نے تھوڑی سی اور ہلڈی ڈالنک چکر میں تھوڑی سی فال تو گر گئی ہو جاتا ہے کبھی کبھا اور ابھی نمک بھی ڈال دیا ان سارے چیزوں کو میں اچھے سے پکا لیا تھا اس کے بعد میں اس میں دیکھا تھوڑی دولائی تھی تھوڑی اور جو پانی ہے وہ ڈال دیا اللہ میری چھوڑی سی ڈالی تھی کیونکہ میں نے پہلے سے اس میں دوری میری چھٹ کر کر رکھی ہوئی ہے تو بس میں میں نے اپنے لئے توڑی کی اپ جی میں چھوڑ لگایا تھا راتے جی اور مومی نے اپنے لئے بنائی تھی دال میں اپنے لئے بنائی توڑی تو مومی بچاری بولی کہ میرے پڑھوں میں بہت درد ہو رہا ہے تو توڑی چھوڑی اپنی دھیرے دھیرے میں نے کہا چلا مومی میں چھوڑوں گی تو میں روٹی جو نہیں بنا رہی ہم اس لینے بنا رہی ہم کیونکہ میرا ٹنگ کے آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتائی ہے تو اس کے بعد الخورت ہےی روٹی بن کرتا ہی آرہ کی تھی اور میں نے اس میں بھی گویا دو روٹی پتلی دو روٹی بھی گولیا گیا تھوڑی بن گئی تھی میری میرے میں بول دیتی کہ پتلی پتلی شک دھتی مرک کے باد دیکیبر ممی نے کھانا کھا لیا اب نہیں مم می کھائے رہا ہوتی انہوں روم میں لوٹے ہوئے تھے اور میں بارتی اس کے بعد ممی پھر روٹ گئی تھک گئی تھی روٹی کو کر پھر ممی کھا رہی ہے کھائنا بچوں کے پاس بیٹھ کر تو میں نہیں توڑا سی ویڈیو سوٹ کر لیتی ان کی ورنہ وہ کھانا کھاتے ہوئے کبھی نہیں آتی ہے اس کے بعد ابھی میں کھانا کھا رہی ہوں تو میں رسینہ کھایا نہیں جا رہتا بھی اپنے مو چلاتی ہوں بہت جدہ دکت ہوتی ہے مو نہیں چلا جاتا ہوں اس سے بہت رہا ہوں رہا ہوں سے کھا رہی تھی میں پر مطلب دکھ رہا تھا بولتی ہوں تو بھی دکھن ہوتی ہے موں میں تو مطلب مجھے تکلیف ہو رہی تھی کھانے کھانے میں پر میں دیرے دیرے کھا رہی تھی بس پانی سپی رہی تھی تو چھٹ چھٹے ٹکڑے بھی گھو رکھے تھے جو کافی ملا 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 مستے کے کھا رہی تھی پر ویسے مجھ پر کچھ لوگ ٹکل لینا چاہیے بولتا ہے کہ جب جاڑ پکڑا پٹ رہی ہے موں نہیں چلانا چاہیے ٹکل لے کرو ٹکڑا تو مجھ سے وہ نہیں ہوتا ہے مجھ کو چبا کر ہی کھائی جاتی ہے چاہے بھلے ہی کتنا نرم ٹکڑا کیوں نہ ہو گیا ہوں تو بھی میں بس بہت ہلکے ہلکے سے کھا رہی تھی پتہ نہیں آج مجھے پھوک نہیں ہے توری بنا ساری بات پر پھوک نہیں لگ رہی ہے بھوک سی ٹھا پھو گیا ہے ہم ایک موں میں دکھا نیتی ہو تو یہ خوبصوش بھی کھانے کا من نہیں کرتا تو میں بھی یہاں روم میں آگئے میں مجھے مچھے تینے مٹی ہوگی ٹکے پاس میں تو مجھے مچھے تینے نہیں لگا نہیں تھی کیونکہ مچھے لگتے ہیں پھنکھا بھلے چلتے ہیں پر مچھے بہت لگتے ہیں پھنکھے بھی مچھے کھاتے ہیں تو میں جو ابھی مچھے تینے لگا دوں بھی مٹ جائے گی وہ لیٹ رہی تھی میں انہوں نے اٹھانا تو نہیں چاہ رہی تھی پر بچوں کو مچھا لگ رہے اور مجھے بھی آنا چائے بنانی تھی تو جدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے مجھ سے چائے بنانی تھی تو ممی بھی اٹھ گئی ہیں اور ابھی میں بس بچوں کے اوپر مچھڑا نہیں لگا دوں گی اور میں نے جو کھانا بس تھوڑا سا کھایا ہے باقی میں نے کھانا اٹھا کر رکھ دیا تھوڑی بہت دیر میں دیکھتے ہیں کھا لوں گے تانی کیا بات ہو رہی ہے توری بھی بنا لی روٹی بھی بھوڑی آج تو بلکل بھوک سٹھا ہے میری پتہ نہیں پتہ نہیں یہ جاڑ کی دوائی کھاری ہوں سو جیسے دکت ہو رہی ہے ایک بات ہے دوائی وغیرہ کھتے رہتے ہیں تو چیزوں سے من اٹھ جاتا ہے پھر لگ رہا ہے میرا من اٹھ رہا ہے من نہیں کرتا کچھ بھی کھانے کے لیے ممی جو اپنے میں اس طرح اٹھا کر چل دیا اور وہ بھی اس طرح بس بچھا لیں گی اور ابھی ہم سارے جنہیں جو ہیں وہ لیٹ جائیں گے اور اٹھی جو آئے وہ گئے ہم باہر گھومنے کے لیے تو وہ تھوڑے لیٹ آئیں گے تو ہم لوگ تو بس سو جائیں گے ملوک تب آئیں گے تب ہی اٹھیں گے یا پھر ملوک لیٹے رہیں گے آ جائیں گے سامنے کے ٹائم میں تھوڑا وہ دیر باہر کو چل جاتے ہیں پریوار والوں میں بیٹ جاتے ہیں تو گاؤں بستی کی خبر لگ جاتی ہے ملوک اپنے بڑوں میں بیٹھتے ہیں تو دو چار بات باہر کی بھی بتا چلتی ہے تو وہ نکل جاتے ہیں سام کو تھوڑے بہت دیر بیٹھنے کے لیے تو ملوک ہمیں عادت ہو گئی ہے کوئی بات نہیں بچوں کے ساتھ میں رہتی ہوں ہمیں میلے لیٹ جاتی ہے بس من لگ جاتا ہے اپنے تھوڑا فون میں لگ جاتی ہوں ویڈیو وغیرہ چیک کر لیتی ہوں ہمیں اچھتا نہیں لگا لیے میں نے اور ابھی بھی میں لوڈ جاتی ہوں تو مجھے آج بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا تو پلیج میرے ساتھ ایسا ہی بنے رہیے تو ملتی ہوں آپ کو نیچٹ ویلوک میں ایک اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے بائی بائی اپنا دھیان لکھے گا گوڈ نائٹ مائی فرینڈز وہ میرا گوڈ نائٹ یہ ویڈیو شام کی ہے تب تک کے لیے بائی بائی